دوستو ایک بات تو تیہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ دنیا مکمل طور پر ہی بدل جائے گی جس رفتار سے سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے آنے والے کچھ ہی سالوں میں ہم کچھ ایسا دیکھیں گے جس پر یقین کرنا ناممکم ہے اس ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ایک فیلڈ روبوٹیک ٹیکنالوجی کی بھی شامل ہے جہاں باقی فیلڈ میں اتنی ترقی ہو رہی ہے وہیں ساتھ ساتھ کچھ ایسے امیزنگ روبوٹس بنائے جا رہے ہیں جن کے فیچرز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ روبوٹس ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی امیزنگ روبوٹس کے بارے میں کچھ معلومات دینے والے ہیں نمبر وان ڈوگ روبوٹ آپ نے آج تک کئی طرح کے کتے دیکھے ہوں گے لیکن اس کتے کی طرح دکھنے والے اس روبوٹ کو شاید آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا اس روبوٹ کو امریکہ کی ایک بوسٹن ڈائینامک نامی کمپنی نے بنایا ہے ان روبوٹس کو خاص طور پر امریکن آرمی کی ہیلپ کے لیے بنایا گیا ہے یہ روبوٹک ڈوگ ان سولڈرز کو وہ تمام سہولیات فرام کرتے ہیں جس کی انہیں سرد پر ڈیوٹی کرتے وقت ضرورت ہوتی ہے اور یہ روبوٹک ڈوگ اتنا سمارٹ اور پاورفل ہے کہ ایک بار میں پانچ سو کیجی وزن آرام سے اٹھا سکتا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ پچیس کلومیٹر پر آور کی رفتار سے دور بھی سکتا ہے فیلحال اس روبوٹک ڈوگ پر اور بھی مزید ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد یہ آپ کو امریکن آرمی میں دیکھنے کو ملیں اس روبوٹ کو خاص طور پر فوٹاگرافی کے لیے بنایا گیا ہے ویسے تو فوٹاگرافی میں ڈرونز کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ان ڈرونز کو صرف پلین سرفس پر ہی ٹیک آف اور لینڈ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ روبوٹ فوٹاگرافی کے لیے کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر اس کے لینڈنگ کی بات کی جائے تو یہ کسی بھی درخت پر آسانی سے لینڈنگ کر سکتا ہے یہ روبوٹک ڈرون برڈز سے انسپائر ہو کر بنایا گیا ہے یعنی برڈز جس طرح کسی بھی درخت پر آسانی سے بیٹھ جاتے ہیں یہ ڈرون بھی ان برڈز کی طرح درختوں پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے اس ڈرونز کو باقی تمام ڈرونز کے مقابلے میں آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ سیکیورٹی وغیرہ کے لیے بھی ان روبوٹک ڈرونز کا استعمال کیا جا سکتا ہے اکثر لوگوں کو پیٹس وغیرہ رکھنے کا کافی شوق ہوتا ہے لیکن وہ اپنی مسروفیات اور ان پیٹس کی کیڑنگ کی وجہ سے پیٹس نہیں رکھ پاتے یہ پیٹ روبوٹ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے دیکھنے میں یہ بالکل ایک چھوٹے پپی کی طرح ہی ہوتا ہے اور یہ روبوٹ ایک اصل پپی کی طرح ہی رییکٹ کرتا ہے اگر اس کے سامنے ٹوئس وغیرہ رکھے جائیں تو یہ ان ٹوئس کے ساتھ کھیلتا بھی ہے اور الگ الگ طرح کے ساؤنڈ وغیرہ بھی نکالتا ہے جو کہ سننے میں کافی اچھے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی یہ آپ کی آواز کو بھی ریکنائز کر سکتا ہے جس سے یہ ایزیلی آپ کو پہچان جائے گا اور یہ ہی نہیں اس کے سامنے کی طرف آپ کو ایک چھوٹا سا کیمرہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا جس کی مدد سے ویڈیوز وغیرہ بھی شوٹ کیے جا سکتے ہیں یقیناً آپ کو اس روبوٹ کو دیکھ کر ایک پیٹ والی فیلنگ ضرور آئے گی نمبر فور روبوٹ ایک فیش مچھلی کی طرح دکھنے والا یہ روبوٹ بلکل ایک اصل فیش کی طرح ہی پانی میں تیار سکتا ہے پہلی بار دیکھنے میں تو یہ روبوٹ فیش ایک اصل مچھلی ہی لگتی ہے دکھنے میں تو صرف ایک چھوٹی سی فیش دکھائی دیتی ہے لیکن اس کے فنکشن دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے دراصل اس روبو فیش کا استعمال ایکلوریم میں گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اسے دریاؤں اور سمندروں میں بھی چھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ اندر جا کے سمندر میں مجود مچھلیوں کی اقسام اور سمندر میں مجود دوسرے تمام جاندار کا پتہ لگا سکے یہ روبو فیش سمندر کا تمام ڈیٹا اکھٹا کر کے ایک اوشن کنٹرول روم تک پہنچا دیتی ہے اس روبو فیش کی آنکھوں میں کیمرے اور بیک سائٹ پر ایک ایل ایڈی بھی لگی ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ ویڈیوز وغیرہ بناتی ہے یہ روبوٹ بلکل ایک سامپ کی طرح ہی بنایا گیا ہے دیکھنے میں تو آپ کو یہ خطرناک لگ سکتا ہے لیکن اس روبوٹک سامپ کا استعمال مشکل حالات میں فسے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا جاتا ہے اس روبوٹک سامپ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک خاص ڈیوائس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ روبو سنیک صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ پانی میں بھی موجود لوگوں کی جان بچا سکتا ہے اگر اس روبوٹ کے ڈیزائن کی بات کی جائے تو اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ کسی پائپ یا درخت سے آسانی سے لپٹ سکتا ہے اور یہ کسی بھی طرح کی موومنٹ آسانی سے کر سکتا ہے آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں